موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبه سیدی الانبیاء واشرف المرسلین وعلا آلہ الطاجبین الطاہرین واصحابی الاکرمین الافضلین وعلا من بالاهم واتبعهم باحسان اجمعین الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین يبلغون رسالات اللہ ویخشونه ولا يخشون احدا الا اللہ وقال تعالی فی شأن حبیبه الكریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا اجدہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبه افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم انوار کی مرقد پر ہر دم انوار برستے رہتے ہیں انوار کی مرقد پر ہر دم انوار برستے رہتے ہیں ہے حسن عقیدت جن جن کو ہر آن سمٹتے رہتے ہیں ہے حسن عقیدت جن جن کو ہر آن سمٹتے رہتے ہیں بے علم یہاں پر آتے ہیں نبیوں کی وراثت پاتے ہیں بے علم یہاں پر آتے ہیں نبیوں کی وراثت پاتے ہیں دن رات چراغ علماء کے اس در سے سلگتے رہتے ہیں دن رات چراغ علماء کے اس در سے سلگتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ موزز سامعین و حاضرین اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انواراللہ فاروقی بانی جام ندامیان علیہ الرحمت والردوان کی یاد میں جمع ہونے کی یہ سعادت نصیب فرمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دین حفاظت کا ذمہ لیا چنانچہ ہر دور میں وہ اپنے دین کی حفاظت و سیانت کے لیے ایسے نفوس قدسیہ کو وجود بخشا جنہوں نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کی نشر و اشاعت میں وقف کر دیا حالات اور ماحول کے تقاضے جس طرف انہیں متوجہ کر رہے تھے وہ اس طرف متوجہ ہو کر اس سے خائف لرزا یا ترسا نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے حالات کے تیرہ و تاہت ماحول کو علوم نبویہ کے انوار و تجلیات سے روشن اور منور فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام کے پیام حق کو پہنچانے کے سلسلے میں کبھی انہوں نے کسی حکومت وقت کے دب دبے کو ملہوظ نہیں رکھا نہ کسی شخصیت کے روض و دب دبے کی وجہ سے وہ مرعوب ہوئے بلکہ وہ ببانگ دہل پیام حق کو بلند کرتے رہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی نفوسِ قدسیہ کی اپنے کلامِ مجید میں تعریف فرمائی ہے ارشاد ہے وہ مقدس ہستیاں ہیں جو اللہ کے پیامات کو بندگانِ خدا تک پہنچاتی ہیں وہ اللہ ہی سے درتی ہیں بدوس خدا کے کسی سے نہیں درتی ایسے ہی نفوسِ قدسیہ میں عارف باللہ مہلِ سننہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی ذاتِ قدسی صفات ہے کہ آپ نے کتاب و سنت کی تعلیم کو پہنچانے کے سلسلے میں کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا ہر حال میں آپ نے پاکیزہ اور ستھرا اسلامی مزات پیدا کرنے کی سعیہ بلیغ فرمائی سنیت کی حمایت بھی فرمائی اور اہلِ باطل کی تردید بھی فرمائی امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتِ قدامی کے کارہائے نمائی کی تفصیلات آپ علماءِ قدام سے سمات فرمائیں گے صرف آپ کے خدمات کے سلسلے میں چند اہم پہلو آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لوں امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ سرورِ قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خصوصی فجود و برکاست سے مستفیض ہو کر بحکم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمینِ دکن تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے جب آپ کو روانہ فرمایا تو ہر لمحہ ہر خدم پر آپ کی تعیید اور عنایت آپ کے شامل حال رہی چونکہ سرورِ قائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ گوہربار میں ہمیشہ ہر حال میں لیل و نہار صبح و مشاہ رہنے کی تمنا اور عارض آپ کی تھی مکم تھا تو شیخ الاسلام نے اپنے ارادے کو ارادے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا سبحان اللہ میں وہاں رہنا چاہتا ہوں وہ مجھے روانہ فرمانا چاہتے ہیں میں اپنے ارادے کو ان کے ارادے پر قربان کرتا ہوں یہ فرماتے ہوئے شیخ الاسلام دکن مراجعات فرمائے تو حضور پاک علیہ السلام نے جب نام دلایا کہ انوار اللہ تم جہاں بھی رہو گے ہماری عنایات تمہارے شامل حال ہوں گی سبحان اللہ شیخ الاسلام کی زندگی کے ہر حل لمحے پر سرورے کا انہین علیہ السلام کی عنایات شامل حال تھی جب آپ تحریر فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے جلوے مشہود ہوتے حضور پاک علیہ السلام کی عنایات سے آپ لکھتے جب درست بیان فرماتے کوئی دقائق حقائق کے سمجھانے میں دقت محسوس ہوتی براہ راست نبی پاک علیہ السلام کی عنایات آپ کے شامل حال ہوتی اور عقدہ کشائی ہوتی سرورے کا انہین علیہ السلام مدد فرماتے آپ کی مریدہ نجیبہ بیگم خاتوم جو حضور شیق علیہ السلام کی صحبت بافیس کے برکات کی وجہ سے روشن ضمیر ہو چکی تھی وہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیق علیہ السلام فتوحات مکیہ کے درس کے دوران ایک مسئلے کے سمجھانے میں دقت محسوس فرما رہے تھے عام طور پر علماء اور اساتذاء جب درس دیتے ہیں کوئی پیچیدہ مسئلہ آتا ہے سمجھانے میں دقت ہوتی ہے تو وہ کر پر محول کر دیتے ہیں کل سمجھایا جائے گا مزید کتابوں کی مراجعت کی جائے گی تحقیق کی جائے گی لیکن امام انوار اللہ فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ جب دقت محسوس فرمائے تو آپ کچھ لمحے کے لئے توقف کیے اسی وقت کیا دیکھتی ہیں آپ کی مریدہ کہ آپ جس جگہ تشریف فرما ہے وہاں سے لے کر حتیم کعبہ تک سارے حجابات اٹھ گئے ہیں اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں رونق بروز ہیں اور درست میں مصروف ہیں آپ نے جب ملاحظہ فرمایا کہ شیخ الاسلام اپنے مسئلے کے سمجھانے میں جب جقت محسوس فرما رہے ہیں تو حبیبی پاک علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا آپ توقف کریں میرا بچہ انوار اللہ حل مضمون سے قاسد ہو چکا ہے سرکار نے توجہ مفضول فرمائی حضور پاک علیہ السلام کی عنایت تو توجہ سے یہاں مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ کہتے ہوئے سبحان اللہ ان کے مسائل کو کس طرح حل فرماتے ایک مرتبہ آپ سے جب کیونکہ آپ وزیر امور مذہبی بھی ہیں تو جس وقت فیصلے فرماتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر آنے والے ایک طرح کے نہیں ہوتے کبھی کوئی شخص چرب زبانی سے کسی فریق کا وقیل اگر چرب زبان ہو تو غلط بات کو باور کرانے میں کامیاب ہو سکتا ہے چنانچہ اس موقع پر آپ سے پوچھا گیا کہ بعض وقلات چرب زبانی کی وجہ سے غلط ہو کر بھی اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیں گے تو ایسے موقع پر آپ کے فیصلے فرماتے ہیں تو شیخ علیہ السلام نے فرمایا غیب کا حال اللہ کو معلوم ہے حد تل مقدور انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے علاوہ میرا ایک طریقہ ہے جب اجلاس پر فیصلہ کرنے کے لئے بیٹھتا ہوں تو سرور کائنات علیہ السلام کی روح انور کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میں ایک ذرہ بے مقدار ہوں میرا معاملہ آپ کے حوالے ہے جب تک آپ مدد نہ فرمائیں راہ راست نصیب نہیں ہو سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اندارہ کی دیئے امام انوار اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ شیخ علیہ السلام امام انوار اللہ فاروق رحمت اللہ علیہ کے علم مقام کے ساتھ ربط بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندارہ کی دیئے سرکار سے نزبت حضوری حاصل تھی نزبت عشقی اور حبی حاصل تھی فنائیت کا وہ مقام حاصل تھا یہ دو واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھے اس واقعات کی روشنی میں آپ سمجھ سکے ہیں کہ شیخ علیہ السلام جو کچھ لکھتے اپنے قوت حافظہ سے مسائل درج نہیں فرماتے بلکہ بار گاہ رسالت میں آپ سے فیض پا کر مراقبہ اور مشاہدے کے بعد تحریر فرماتے اسی لئے حضرت صدر شجوق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ امام انوار اللہ کی تحریر کو انوار اللہ کی تحریر نہ سمجھنا محمد رسول اللہ لکھا رہے تھے انوار اللہ لکھا رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے شیخ الاسلام نے تحریرات کے جو نقوش درخشا وہ تابندہ ہمارے لئے چھوڑے ہیں یقینا یہی ہمارے لئے راہ ہدایت ہے یہی ہمارے لئے شمع معرفت ہے خزا کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ الاسلام نے کیا اصول دیئے ہیں جامعہ ہی قائم نہیں فرمایا حضرت صدر شجوق فرماتے تھے جامعہ قائم فرمانے کے علاوہ دیگر آپ نے تعلیمی مراکس کو قائم فرمانے کے علاوہ تسانیف کا ایک عظیم مجموعہ چھوڑ کر گئے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہ میرا ادارہ ہے اور یہ میری تعلیمات ہے اس سے ربط ہوگا ترقی ہوگی اسی ودا سے اسی کی روشنی میں چل رہا ہے اور دنیا کے ذرے ذرے کو علم نورانیت سے منور کرتا جا رہا ہے جامعہ تو حاضرین محترم شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ قیام حق پہنچانے میں کسی کا کوئی خوف محسوس نہیں کیے اپنا قریبی تھا لیکن اس نے بھی غلطی کی تھی تو آپ نے اس کا بھی نت فرمایا چنانچہ حضرت شیخ الاسلام حادی امداد اللہ محاضر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت فرمائے تھے ان سے آپ کو خلافت حاصل تھی اور دیگر ہندوستان کے بعض علماء نے بھی حضرت حادی امداد اللہ محاضر مکی سے بیعت اور سنا جاتا ہے کہ خلافت بھی حاصل کی تھی ان سے بعض مسائل میں غلطیاں ہوئی تو شیخ الاسلام نے یہ نہیں محسوس کیا کہ یہ میرا پیر بھائی ہے میرے مرشستیں سے خلافت کی نعمت پائی ہے بلکہ پیام حق کو پہنچانے کے لیے رب نے جو شان بیان کی وَيَخْشَغْنَهُ وَلَا يَخْشَغْنَ أَحْدًا إِلَّا اللَّهِ وہ رب سے ڈرتے ہیں کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں سبحان اللہ اس کا بیعتر اتم بن کر مدینہ پاک کی سرزمین پر شیخ الاسلام جس کتاب انوار احمدی کو تعلیف فرمائے اس کتاب کے اندر ان کی فلسفیانہ بحث کا رد فرمایا اور رد بھی کیسا فرمایا جس فلسفیانہ بحث کا سہارہ لے کر خاتمِ نبوت کے عقیدے میں انہوں نے شباب ڈالنے کی ناپاک کوشش کی تھی تو شیخ الاسلام نے یہ نہیں سوچا میرے پیر بھائی کا معاملہ ہے شخصی گفتگوں سے حل کر لیا جائے نہیں کتاب اس نے لکھی ہے اگر میں شخصی حیثے سے حل کروں گا تو مسئلہ کیسے حل ہوگا کتاب آم آم تک پہن چکی ہے لہذا رد بھی ہونا لازمی اور ضروری ہے آپ نے رد لکھا بارہ صفحات انبار احمدی میں آپ نے تحریر فرمائے اور نہائیتی آلمانہ فاضلانہ محققانہ رد فرمایا اور اس میں آپ نے نصیحت فرمائی آپ کا اسلوب ناسیحانہ ہے جاریحانہ نہیں سب وہ شتم یا گالی آپ کے مزاج میں نہیں تھی آپ مخربین کو بھی پیام حق پہنچاتے حکمت بصیرس سے موئیزت اور تدبر سے فرماتے چنانچہ آپ نے وہ ساری بحثوں کے اندر جو باتیں بیان پرمائی ہے من جملہ ان کی آپ نے لکھا ہے اب ذرا ہم ان صاحبوں سے پوچھتے ہیں جو کل بیداتین ولالا پڑ پڑ کر ایک عالم کو دوزخ میں لے دا رہے ہیں کہ گمراہ فرقوں کا مزاج ہے جب کبھی اہل سنت کے معاملات کی بات آتی ہے تو بیدات کہہ کر اور ہر بیدات گمراہی کہے 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 کر لوگوں کو گمراہ کر تاخرار دے کر جہنم میں پہنچانے کی راپاک کوشش کرتے ہیں تو شیخ علیہ السلام نے اسی اسلوب سے ان کو فرمایا کل بیداتین دلالا پڑ کر ہر ہر بیدات گمراہی کہہ کر ایک عالم کو ایک کائنات کو تم جہنم میں پہنچا رہے ہو جب ہر بیدات گمراہی ہے تو بتاؤ جس فرفیانہ بحث کو تم نے ختم نبوت کے سلسلے میں درج کیا ہے کیا یہ بیدات قرآن میں کہیں ہیں کیا حدیث میں کہیں ہیں صحابہ یا تابعین نے کہیں کیا ہے پھر یہ تو بیدات قبیحہ بیدات سجیہ ہے تم نے خود کہا کہ بیدات گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم میں پہنچاتی ہے جب اس حدیث کا سہرہ لے کر اہل سنت کے معمولات کو مستحبات امور کو تم نے بیدات دکانے میں شامل کر کے اہل سنت کو جہنمی قرار دیا ہے تو بتاؤ کہ جس فرفیانہ بحث کی بنیاد پر تم نے ختم نبوت کے پاک عقیرے میں رکھنا ڈالنے کی نابا کوشش کی ہے بتاؤ یہ بیدات ہے یا نہیں ہے جب یہ بیدات ہے تو پھر اندالہ کر لو اس بیدات کے مرتقب ہو کر تم نے کیا استقاق پیدا کیا ہے جس قلم سے تم نے کہا بیداتی جہنمی ہے ذرا غور کر لو وہی پتوہ اپنی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ تم کیا بنتے ہو تمہارے استقاق کیا ہے اللہ سبحان اللہ جب تک لوگ اس میں بحث کرتے دائیں گے اس کا وبال کس کے اوپر ہوگا حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو کہ اسلام میں برا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کا گناہ صرف اسی پر نہیں ہوتا ہے بلکہ جو جو کرتے اس کا گناہ بھی اسی پر ہوتا ہے یہ نیا طریقہ ہے ایسا طریقہ صحابان میں کہاں ہیں تابعین میں کہاں ہیں تابعین نے کہاں کیا تھا جو مسلم عقیرہ تھا اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو خاتم النبیین کی شان سے متصف فرمایا اللہ نے جب فضیرت خاص حبیب کو دی ہے آپ کو ماننے میں کیا فرق تھا آپ کا کیا نقصان تھا پیارے انداز میں فرماتے ہیں ہمارے حضرت نے عقیرہ آپ کے شان میں کیا بس سلوکی کی تھی ہمارے حضرت فرما رہے ہیں ہمارے حضرت نے عقیرہ آپ کے سامنے کیا بس سلوکی کی تھی کہ فضیلت خاصہ کو تسلیم کرنا بھی گبار نہیں ہوا جب دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے خاتم النبیین ہے تو تشویش ہوئی حائے فضیلت خاصہ ثابت ہوئی جاتی ہے جب اس عقیرہ کو باطل کرنے کے لیے دین اسلام میں کوئی ذریعہ نہ ملا تو معاندین مخالفین فلسفیوں کی طرف رجوع کر کے ان سے امکان ذاتی کی تلوار دودھاری تلوار لے کر میدان میں اتر آئے اور حضور پاکر اسلام کے قطم نبوت کے سلسلے میں فلسفیانہ بحث شروع کر کے اس میں شگاب ڈالنا چاہا حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہوئے عقیر میں فرماتے ہیں کہ یہ بحث کرنے کا نتیجہ کیا نکلا جو آپ کے مقلدین ہیں جو آپ کے پیروکار ہیں جو علمی بحثوں کو گو کے سمجھتے نہ ہوں گے مرکم سے کم حضور کی ختم نبوت میں ان کو شک شوا تو پیدا ہو گیا آپ نے کیا اسلام کی خدمت کی کیا دین کی خدمت کی عقیدہ ثابتہ میں آپ نے شوا پیدا کر دیا عوام شک شبے میں مبتلا ہوئے پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اگر یہ ساری بحثیں جو آپ نے کی ہے اگر سرکار دوالم علیہ السلام کے رو برو ایسی بحثیں ہوتی تو سرکار کو کس خدرت تکلیف ہوتی کتنا شاہ گزرتا حضور کو تکلیف جینے والی بحث آپ نے کی ہے یہ روی سخن کس کی طرف ہے غیر کی طرف نہیں بہت حاجم داداللہ سے موری ہو کر خلافت بھی جس کو ملی ہے ان سے آپ نے روی ان کا آپ کا روی سخن ان کی طرف ہے جو کسی دارال علم کے بانی ہے اندارہ کیجئے امام اہل سنت کی بیواقی اور حقوئی کا حققانیت کو بیان کرنا ہے کے سلسلے میں کوئی آپ میں تعمل نہیں فرمایا لکھ دیا کتاب انوار احمدی کے اندر اور عقیر میں لکھتے لکھتے فرماتے ہیں یہ لوگ ذرا غور کریں حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی جس وقت تورات کا نسخہ لے کا سرکار کی خدمت پہ پیش کیا اور پڑھنے لگ گئے حضور پاک علیہ السلام کو ناگبار ہوا سرکار کے چہرے انبر سے غضب کے آثار ہوئے دا ہوئے یہ نہیں دیکھے فاروق آدم پڑھنا شروع کیے صدیق اکبر نے جب دیکھا سرکار جلال میں ہیں حضرت عمر کو متوجہ کیا عمر دیکھتے نہیں سرکار کا چہرہ متغجر ہو رہا ہے فوراں یہ کہنے لگے میں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے بعد آپ نے کہا سرکار نے فرمایا لو کان موسحیا لما وسیعہ اللہی اگر موسیٰ اس وقت موجود رہتے تو سوائے میری پیروی کے کوئی سارا نہیں تھا ان کے لئے بھی میرے ہوتے میں تمہیں تورات کا دوسخہ کیسا پڑھا ہے میرے سامنے بے عدبی مقصود نہیں تھی سرکار نے جلال کا اظہار فرمایا اس حدیث کو درز کر کے شرق الاسلام فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی جیسے صحابی با اخلاص کی صرف اتنی سی حرکت کس قدر ناگوارِ طبعِ غیور ہوئی سرکار کی غیرت والی طبیعت پر بڑا گران گزرا ان کا وہ عمل اس کے بعد فرماتے ہیں غور کرنا چاہیے کسی زید و عمر کی وہ تقریر جو خود خاتمیت میں شک ڈالتی ہے اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عذیت پہنچی ہوگی کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کیا یہ ایزہ رسانی خالی جائے گی ہرگز نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے بلا شبا جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لانت فرمائی ہے آخرت میں بھی لانت فرمائی ہے اور ان کے لئے زلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کریمہ کو لکھا علماء کرام جانتے ہیں کہ آیت کریمہ میں ایزہ مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لانتی ہونے کی کا سبب خرار دیا ہے سارے مفسری متفیق ہیں حضور کو ایزہ دینا کفر ہے اور یہ لکھا فرماتے ہیں نسأل اللہ تعالی توفیق الادب وہوہ ولی التوفیق اللہ ہی سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں وہی توفیق دینے والا مولا ہے تو شیخ الاسلام دب یہ عبارت لکھ کر حادی امداد اللہ محاضر مکی کے سامنے پیش کیے حادی صحاب نے یہ نہیں فرمایا کہ پوری کتاب تو ما شاء اللہ بہت اچھی ہے یہ سب میں مضبط انداز آپ نے اختیار کیا ہے لیکن یہ خاص ایک شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ مناسب نہیں اس کو نکال دو نہیں فرمایا حادی امداد اللہ محاضر مکی نے اپنی مصرد اور فرحر کیا اور سننے کے بعد کیا فرمایا یہ کتاب کیسی ہے اس کا ایک ایک فقرہ ایک ایک جملہ مذہب حق کی تعیید کر رہا ہے اور حق کی طرف بلاتا ہے کہہ کر آپ نے تصدیق فرمائی وہ کتاب جس میں آپ نے انہیں اپنے ہی ایک پیر بھائی کا رد کیا تھا ایک پیر سے بیعت کرنے کی ودا سے پیر بھائی کی بات میں نے کہی ہے تو رد کر کے وہ جملے دو پیش کیے اس جملے کی بھی تعیید تھی ایک ایک فقرہ ایک ایک جملہ مذہب حقی تعیید کر رہا ہے اور حقی طرف بلاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی آپ نے تقریز لکھی اس میں کیا فرمایا وَإِنَّمَا هَذَا مَذْهَبِي وَعَلَيْهِ مَدَارُ مَشْرَبِي اس میں کوئی شبہ نہیں یہی میرا مذہب ہے اسی پر میرے مشرب کا دار و مدار ہے حاجی امداد اللہ محادر مکی نے کیا بتایا میرا مذہب بھی یہی ہے اور مشرب یہی ہے نہیں مشرب کا دار و مدار بھی اسی پر ہے انوار احمدی کے جملہ مشتملات پر حاجی امداد اللہ محادر مکی نے تصدیق فرما کر تعیید فرما کر اپنا مذہب بھی اسی کو قرار دیا اور مشرب کا دار و مدار اسی کو قرار دیا اور یہ تحریر آج بھی انوار احمدی کے مقدمے میں ایسا چمک رہی ہے جیسے آسمان میں تارے دگمگ آتے ہیں قیامت تک یہ مشال راہ ہے یہ نہ مٹنے والے نقوش ہیں ایک عارض باللہ کی کتاب پر شیق المشائق میں جو لکھا ہے حضرت حادی عبداللہ محاضر مکی میں جو لکھا ہے یہ دستاویزی حیثت رکھتا ہے سندگی حیثت رکھتا ہے اس کے سوا کوئی بات قابل سمات نہیں ہوگی قابل اعتبار نہیں ہوگی مرشد کو اگر کوئی مرید کہے کہ میں ان کا ہو تو کیا ہوگا وہ کہے میرا ہے تو کمال ہے تو شیق الاسلام کے پیرو مشید نے کہا یہ میرا مذہب ہے یہی میرا مشرب ہے عوام بھی جانتی ہے ایک عام سے عام انسان بھی جانتا ہے شیق کا جو مشرب ہوتا ہے اگر مرید اس مشرب کو چھوڑ دیتا ہے تو مرید ہی باقی نہیں رہتا ہے یہ جائے کہ خلافت بھی باقی رہے یہ مسلمہ بات ہے سلوک کی راہ میں حاجی عبداللہ محاضر مکی نے اپنا مذہب بھی قرار دیا اور مدار مشرب بھی قرار دیا ایسی کتاب جس کا ایک ایک لفظ انہوں نے فرمایا کہ اس کی ایک ایک جملہ حقی طرح بلاتا ہے اور حضرت صدوشیق کے جملے کو سامنے لاؤ امام انوار اللہ کی تحریر کو انوار اللہ کی تحریر نہ سمجھو انوار اللہ لکھ رہے تھے امور اللہ لکھا رہے تھے تو حضور پاک رسولان کی تحرید حاصل ہے سرزمین مدینہ میں لکھی گئی کتاب ہے تو اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بانی جامعہ نظامیہ نے جس عقیدے کی حفاظت کے لئے جامعہ کو قائم کیا ہے اس کا مطمح نظر اور دار الروم کی طرح نہیں ہے بلکل ما بھی الامتیاز فرق ہے کبھی ایک نہیں ہو سکتے عقیدے کے باب میں تو حاضرین محترم اس طرح شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس مبارک اور مقدس کتاب میں جو ہدایات اور تعلیماتی ہے ایک اس میں سے بعد آخری ارز کرتا ہوں کہ ایک آیت پاک اچھا ایک بات آپ سنیئے یہ جو بحث انوار احمدی میں ہے حضرت حادی امداد اللہ محاضر مکی رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمات فرمایا تعیید فرمائی اور حضرت سیدنا مفتی عبدالحمیز صحاب رحمت اللہ علیہ جو سابق شیخ الجامعہ ہیں تمام علماء میں سرطاج سمجھے جاتے تھے جن کی علمی شان کو سب جانتے اور مانتے ہیں اللہ نے غیر معمولی فہم و فراست آپ کو نصیب فرمائی تھی آپ نے اس پر جو وضاحت لکھی ہے کہ آخر بانی جامعہ نے کس کا رد فرمایا حضرت مفتی عبدالحمیز احمد اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں تحذیر الناس کتاب کا رد ہے اور اس کی بحث لکھ کر اخیر کے جملے لکھتے ہیں کہ تحذیر الناس کے مصنف نے خاتم نبوت کے سلطلے میں جو بحث کی ہے اس فلسفیانہ بحث سے قادیانی نے استدلال کیا جب خادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو دلیل نبوت کے طور پر تحذیر الناس کی عبارت کو پیش کیا یہ لکھ کر حضرت مفتی عبدالحمیز صاحب لکھتے ہیں اب یہ مقدمہ گواہ اور مدعی کے ساتھ اس بارگہ میں پیش ہوگا جس نے امت کو تعلیم دی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو ورنہ آمال برباد ہو جائیں گے تمہیں پتا نہیں چلے گا تو مدعی کون خادیانی نے دعویٰ نبوت کیا گواہ کون تحذیر الناس کے مصنف کو شہادت میں پیش کیا تو مدعی اور گواہ دونوں کے ساتھ مقدمہ اللہ کے دروار میں پیش ہوگا فرماتے ہیں مصدی عبدالحمیز صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اسے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ دعویٰ کرنے والے میں سہارا کس کا لیا اور اس کے لئے راہ کس نے کھولی ہے اسی لئے شیخ الاسلام نے بڑی جرات مندی کے ساتھ جسارت کے ساتھ قوت کے ساتھ پوری حمایت حق کے لئے کھڑے ہوئے اور تائید باطل کر کے آپ نے بتایا کہ حیل حق کبھی بھی کسی بھی معاملے میں باطل سے سمجھوتا نہیں کرتے حالات ماحول کی وجہ سے مخالقہ اپنے حقیقت کے حقوات کے ساتھ ایک الگ شئے ہے لیکن باطل کو خبول نہیں کیا دا سکتا گوارہ نہیں کیا دا سکتا شیخ الاسلام میں صدیقت کو حضرت اللہ سبحان اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی اور ایسا کلمہ جس میں حضور کی شان میں گستاقی کا تھوڑا بھی پہلو نکلتا ہے منعہ فرمایا اس پر محققہ نہ بحث کرتے ہوئے آخری جملے میں سناتا ہوں کیونکہ اختصار مجھے مقصود ہے آپ نے خلاصتاً یہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ وہ لفظ کو بیدبی کے معنی میں نہ سمجھتے تھے نہ استعمال کرتے تھے عربی میں کوئی بیدبی تھی یہودیوں کی زبان میں بیدبی کا مفہم تھا مگر یہودی چونکہ بیدبی کے لئے کہا کرتے تھے اللہ نے مومنوں کو بھی فرمایا کہ یہ لفظ استعمال مت کر جس میں دوسری زبان میں بھی بیدبی کا مفہم نکلتا ہو یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں اب ذرا غور کیا جائے کہ صحابہ اکرام کو خاص مخاطب کر کے اللہ نے منع فرما دیا تو مطلب یہ الفاظ جس میں توہین کا ادنا احتمال بھی ہو اب وہ پرانے خیالات و اب وہ پرانے خیالات والے پختاکار کہاں جن کی حمیت نے اسلام کے جھنڈے مشرق و مغرب میں نصب کر دیئے تھے ان خیالات کے جھل ملاتے ہوئے چراغ کو آخری زمانے کی ہوا دیکھ نہ سکی غرض میدان خالی پا کر جس کا جو جیت ہتا ہے کمال جرعت کے ساتھ کہہ دیتا ہے اور تاجب کی بات تو یہ ہے کہ جو بیدبیاں اور گستاخیاں قابل سزا تھیں اسی پر ایمان کی بنیاد قائم کی جا رہی ہے ایمان اگر یہ ہے تو بے ایمانی کا مضمون سمجھنے میں البتہ غور و تام بلدرکار ہے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو بیدبیاں اور گستاخیاں کو تم ایمان کی بنیاد قرار دے رہے ہو ذرا سوچو اگر اس کا نام ایمان ہے تو پھر بے ایمانی کس کو کہیں گے بتاؤ آپ نے امت کو سمجھایا عرباب علم کو عوام و خباس کو ہدایت دی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذاتی گرامی کے سلطلے میں کوئی ایسا لگ جس میں توہین کا ادنے حتبال بھی ہوتا ہے ناجائز و حرام ہے ممضوع ہے حضور پاک علیہ السلام کی حمایت یہ عقید اہل سنت کے سلطلے میں یہ آپ نے خدمات انجام دیا اور آپ کا آخری پیامی ہی ہے کہ بس جو عقید حقیق کی حفاظت کے لئے میں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو وقت کر دیا ہے تو میں بھی اسی راہ پر چلنا ہے یہ اللہ کے رسول کی قرب کی راہ ہے اور اللہ کے رضا کا یہی طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے میں تسبب دعا ہوں تروردگار حضرت شیخ الاسلام کے عقائد و نظریات پر ہم سب کو کاربن بنا اور ان کی روشنی سے ہم سب اپنے ظلمت کرے کو منور بنائیں اسی ہدایت اور توفیق تا فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی والی وصحابی ادمائین الحمدللہ